مگلوں کی بیویوں والے بیان پر بی جے پی نے جم کر حملہ کیا اور ساپ شبدوں میں بتایا ہے مسلمانوں کا بھسما سور چلی سمجھتے ہیں کہ دراصل پورا معاملہ کیا تھا اور کیسے یہ معاملہ جو ہے پوری طریقے سے بیباد میں بن گیا دراصل مندر مسجد پر چل رہے بیباد کے بیچ اے آئی ایم آئی ایم چیف اسددین اویسی کا بیان خوب چرچہ میں ہے جس میں انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت کے مسلمانوں کا مغلوں کے ساتھ کوئی بھی سمبند نہیں ہے لیکن یہ بتاؤ کہ مغل بادشاہوں کی بی بی آ کون تھی اویسی کے اس ٹوئٹ کے بعد بیباد بڑھ گیا اور بی جی پی نیتاؤں نے اویسی کو اپنے طریقے سے جواب دینا شروع کر دیا اے آئی ایم چیف اسددین اویسی کے اس بیان پر کیندری منتری گری راج سین نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ اویسی بھارت کے سماجی سمرسطہ کو توڑنا چاہتے ہیں یہ بیان نہیں ہے بلکہ بھارت کے سناتن کو وہ گالی دینے کا کام کر رہے ہیں گری راج سین کے علاوہ مدھے پردیش کے گری منتری نروتم مشرا نے بھی اویسی پر جم کر حملہ بولا انہوں نے اویسی کو مسلموں کا بھسما سور بتایا انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کے مسلمانوں کا مغلوں سے کوئی سنبند نہیں تھا تو مغلوں کے اسمارکوں پر آپ کیوں بڑے جوڑ سے حلہ مچانے لگتے ہو تو وہیں ایک طرف جہاں بی جی پی نیتاؤں نے اویسی کو ان کے ٹویٹ کے لیے گھیرا وہیں اسددین اویسی نے مہنگائی کا ذکر کرتے ہوئے بی جی پی پرتنچ کا ساویسی نے کہا کہ مہنگائی کے لیے مغل اور بیروجگاری کے لیے اور انگجیب ذمہ دار ہے ان کو صرف مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت ہے پیٹرول ڈیجر کی قیمت کا اور انگجیب ذمہ دار ہے بادشاہ اکبر ذمہ دار ہے قیمتوں میں اضافہ ہونے کا اور شاجان نوجوانوں سے بیروجگاری کا ذمہ دار ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اویسی کے بیان کو لے کر آج ہاہکار مچا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ آخر اس بڑے مابلے پر بیباد کب تھمتا ہے محمد عاصف کی ریپورٹ اس پین ای نیوز